آج ہم نے بتایا تھا نا کوئی کچھ پرشن چیزیں بن رہی ہیں پرشن چکن کباب بنیں گا چلے جی اچھا جی یہاں پر یہ میرے پاس چکن ہے چکن بولرز ہے ہاف کےجی میرے پاس نہیں سوری ہاف کےجی سے تھوڑی چیز زیادہ ہے سوری میں پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہوں آپ مجھے اصلا کریں سپون دے دیجئے یہ آپ کا ہی کام دا اور میں خواب خواہ میں پیچھے نون رہی ہوں اچھا چکن جو ہے یہ بولنے سے اس میں ہم کیا کچھ ڈالیں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے کیوب کٹ کر لیجئے کہ اس کو ہمیں اسکیورز میں لگانا ہے اس میں ڈالیں گے ہم سب سے پہلے تو ہم ڈال لیتے ہیں یہ میرا باکس یہ آج مجھے کچھ کنفیوزن کی ہو رہی ہے یہ گیا دو ٹیبل سپون دہی دہی کس لئے ڈالتے ہیں ایک تو یہ کہ چکن کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی دوسی بات ہوتی ہے کہ اس سے فلیور اچھا ہوتا ہے آپ کی چکن جو ہے وہ اندر تک جوسی رہتی ہے پسی بھی کالے مرچ ہے جائیں گے اس کے اندر تقریبا ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون پاپرکا پاورڈر پاپرکا نہیں ہے تو لال مرچے بھی ڈال سکتے ہیں یہ گیا ون ٹیبل سپون کے قریب کیونکہ اس میں زیادہ مرچے نہیں ہوتی لیکن فلیور بہت اچھا ہوتا ہے ایک ہلکا سا سموکی رہتا ہے نمک ڈالیں گے ہم اس میں زائکی کے مطابق یہ میں ڈالوں گی سوہ ٹی سپون ٹھیک ہے جی سوہ ٹی سپون میں نے سپن یعنی ایک ٹی سپون اس کے بعد دو چھٹکی نمک آپ اور ڈالیں گے تو سوہ ہو جائے گا لیمن چوز اس کے اندر جائے گا یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ونگر چونکہ ونگر ہے ہمارے پاس فریش ٹویٹ کا زبادہ سا وائٹ ونگر جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں فریش ٹی سپون ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے ڈیپ ڈیزرٹ کے لیے سرپ اور بہت کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ہاو سب سمرا سے فریش ٹی دو ٹی بل سپون میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے لیوہاں آنین پاوڈر آنین پاوڈر یہ میرے پاس یہاں پہ موضی اب تو اتنا ایزی مل جاتا ہے ہر جگہ آویلی بلے یہ اچھا یہ دیکھا آپ نے یہ کھلا رکھا رہتا ہے نا تھوڑا سا یہ جمع ہوا سا لگتا ہے آپ کو یہ چلا گیا اس کے اندر اس کو جب بھی آپ کھولیں گے تو اس کے لیے ائر ٹائٹ اس میں رکھئے گا کنٹینر میں یہ چلا گیا وان ٹی بل سپون اس کے لیوہاں چکے یہ آپ کو پتا ہے پرشن کباب ہے تو اس میں جائے گا یہ زافران زافران میں نے لے لیا تھا اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب زافران تھا اس کو میں نے پانی میں ڈیزولف کے اور یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ چلا گیا یہ تھوڑا سا بچا ہے تو یہ پتہ ہم کس پر ڈالیں گے یہ ہم رائس بنائیں گے تو اس کے اندر ڈال دیں اس کو ہاں جی بالکل اچھا یہ دیکھیں سیمپل سی چیز تھی سیمپل سی چیز کو ہم نے کتنا اچھا سا کر دیا نا آپ اس کو چاہیں تو پلین پر سرف کر سکتے ٹی ٹائم ہو اگر کسی کی بردے ہے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کیا کرنا تو کیک مکس لائیے زبادر سی سٹروریز آپ کے فریزر میں موجود ہیں آپ بینا سکتے ہیں بہت ہی شاندار سا کیک دیکھا آپ نے اچھا جی یہاں پر آڈاتے ہیں اس کی ہم کرتے ہیں گریلیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے میرینیشن کے اندر میں اس کے اندر آئیل شامل نہیں کیا تھا تو اس لیے میں اس سا کو آئیل شامل کروں گی اس لیے آپ پا پان میں آٹ کریں تو آئیس آپ پور مت کی جگہ آپ ڈریکٹی ہی میرینیشن میں ڈالیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب ہم نے فوجی سپریم کوکنگ آئل اس کے اندر ڈالا اس کو بھی ہم تھوڑا سا پھیلا لیتے ہیں فوجی سپریم کوکنگ آئل کے بارے میں بھی بتاتے چلیں آپ کو معلوم ہے بہترین کوکنگ آئل ہے اور یہ آپ کو ہی لینا ضروری یوں ہے اگر آپ چاہتے ہیں سہت سے بھرپور ذاکردار کھانے مزیدار بھی تیار ہوں فوجی وائیڈ وائیٹمین اے انڈی کول سٹال سے سا فیصد پاک ہے یو ایس ٹری ٹریٹڈ ڈبل رفائنڈ ہے گارنٹیڈ ہے یہ بات اور حفظانے صحت کے اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا چاہتا ہے یہ فوجی سپریم کوکنگ آئل اور بناسپتی کا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے اس کو کرنا ہے اچھا میں ابھی چار کر رہی ہوں اور یہ باقی کی چار جو ہیں ہم بعد میں کریں گے اچھا گریل ہو چکی آپ دیکھیں یہ ہماری جماتر جو ہیں یہ بھی گریل ہو رہے ہیں اس کو میں یہاں رکھا موسیقی